بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عجی عبدالوحاب صاحب نور اللہ مرقدہو کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے اکثر یہ مجمع میں بتاتے رہتے تھے اور خود بھی اس کا احتمام کرتے تھے آج کے وقت میں یہ وظیفہ کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے اور الحمدللہ میں کبھی اس کو ناغا نہیں کرتا ہوں صبح بھی پڑھتا ہوں اور شام کو بھی پڑھتا ہوں پڑھتے ہی اللہ پاک کے قلعے میں انسان داخل ہوگا ہم وظائف پڑھتے نہیں ہیں دعائیں پڑھتے نہیں ہیں اس لئے پریشان رہتے ہیں محفوظ نہیں رہتے ہیں اپنی حفاظت کے لئے دعائوں کو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے دعائیں پڑھیں گے تو ہمارے کام ہو جائیں گے ہر چیز سے اللہ پاک اس کے حفاظت کریں گے بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے اور حدیث میں بھی ہے ہم کبھی اس کو ناغا نہ کریں خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو بھی پڑھائیں اور گھر والوں کو پوچھیں بھی آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے تعقید کے ساتھ یہ بہت ہی ضروری ہے اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو ہم جو نہ بلاؤں سے مسئیبتوں سے نہیں بچ سکیں گے سہر جادو سے نہیں بچ سکیں گے اللہ کے نبی پر بھی جادو ہوا تو ہم کیا چیز ہیں تو دشمن بہت ہیں حاسدین بہت ہیں تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں ان وظائف کو پڑھنا ہے اللہ ہر مسئیبت سے بچائیں گے ہر پریشانی سے اللہ پاک بچائیں گے سہر جادو سے اللہ پاک بچائیں گے حاسدین کے حسد سے اللہ پاک بچائیں گے اور بری نظر سے اللہ پاک بچائیں گے جنات و شیعتین سے اللہ پاک بچائیں گے دشمنوں کے شرور سے اللہ پاک بچائیں گے یہ بڑا ہی عجیب و غریب وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان ہے ہر ایک کو یہ وظیفہ آتا ہے تو اصل ہمیں یقین نہیں ہے اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس مال بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ مزید پریشان کرتے ہیں تو لہٰذا یہ وظائف کو ہم اپنی زندگی کا معمول بناے اس کو کبھی چھوڑیں نہیں ہیں کبھی ناغا نہ کریں تو انشاءاللہ کبھی پریشان ہی نہیں آئے گی اللہ حفاظت کریں گے صبح شام پڑیں گے صبح پڑیں گے شام تک اللہ حفاظت کریں گے اور شام کو پڑیں گے اللہ صبح تک حفاظت کریں گے کوئی چیز آپ کو نقصہ نہیں پہنچائے گا حادثات سے آپ بچ جائیں گے بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے تو اس وظیفے کو زندگی کا معمول بنا یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں گے اور یہ آخری جو تین صورتیں ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ حَدْ قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلْ عَوْضُ بِرِبِ الْنَّاسِ یہ تینوں صورتیں ہیں تینوں صورتوں کو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بسم اللہ کے ساتھ تین تین مرتبہ پڑھ لیں یک فی کا من کل شئی حدیث میں ہے وہ ہر چیز سے آپ کی کفایت کریں گے تو بڑے ہی مجرب ہیں اس کو کیسے بھی پڑھیں یاد کریں گھر والوں کو بھی پڑھائیں اور مسلمانوں تک بھی اس کو پہنچائیں اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ پہنچ جائے ہر مسلمان ان بلاؤں سے مسئیبت پریشانیوں سے ہر انسان جناب محفوظ رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین